بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم این ویلکم تو مائی چینل آج میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہی ہوں اید سپیشل سوئیہ یہ ہماری اید سپیشل سوئیہ ہے جس کو مضافر سوئیہ بھی کہا جاتا ہے میں آپ کے ساتھ اس کی ریسپی شیئر کروں گی اور یقین ہے آپ کو یہ ریسپی پسند آئے گی اگر پسند آئے تو اسے لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا اور سبسکرائب کیجئے گا اچھا یہ سوئیہ میں تیار کرنے جا رہی ہوں ایک کلو سوئ 2 سوئیہ میں نے لیا ہے یعنی 8 پیکٹ میں نے لیا ہے اور اس کے ساتھ جو چینی کا ریشو ہوگا وہ 1 ریشو 3 ہوگا یعنی 1 کلو سوئیہ کے لیے میں 3 کلو چینی استعمال کروں گی یہاں ہم سب سے پہلے سوئیہ بنانے کے لیے مضافر سوئیہ بنانے کے لیے ہم اس کا سب سے پہلے شیرہ تیار کریں گے تو شیرہ تیار کرنے کے لئے میں نے ایک بری سے پتیلی میں یہ 3 کلو چینی ڈالی ہے اور ڈالنے کے بعد اس میں ہمیں 5 کپ پانی شامل کر رہی ہوں یہاں پانی ہم ہم اتنے شامل کریں گے کہ چینی اس میں ڈوب جائے بہت زیادہ پانی شامل نہیں کریں گے اگر ہم بہت زیادہ پانی شامل کریں گے تو شیرہ بننے میں ہمارے ٹائم بھی زیادہ لگے گا یہاں پر میں نے 5 کپ پانی شامل کیا ہے جس میں چینی جو ہے وہ اچھی طرح دوگ گئی ہے اس کے بعد میں اس میں half tea spoon جو ہے وہ زردے کا رنگ شامل کر دیا ہے یہ شامل کرنے کے بعد ہم شیرے کو medium to low flame پر بننے کے لیے رکھ دیں گے یہاں جب تک ہمارا شیرہ تیار ہوئے جب تک اس وقت تک ہم اپنے سمائیوں کو بھی fry کر لیں گے سمائیوں کو بھوننے کے لیے سب پہلے ہم سارے پیکٹ کی سمائی کو نکال کر اس کو ہاتھ سے اچھی طرح مسل لیں گے تاکہ سمائی جو ہے ببارک ہو جائے اور بھوننے میں ہمیں آسانی ہو یہاں پر سارے پیکٹ ہم نے نکال لیا اور نکالنے کے بعد اس کو ہم them laid اور AI reality کو چھوڑ کر دیں گے الائچی کو کھول کر اس کےسبب لنےее شامل کریں گے جوharمدہ کی خود کو اچھی اد Nazi سے پھیل جائے الائچی کو ہم فائی کرنے کے بعد سمائی صーフیفی کر력 ہیں پہلے ہم سمائی ویڈی شامل کر رہے ہیں صوے سے تک اس کو فائی کرنے کے بعد رہے ہیں اس کے ساتھ ساتھ ہم اپنا شیرہ بھی چیک کر رہے ہیں یہاں شیرہ جو ہے وہ تھوڑی تدر بعد ہمیں لاتے رہیں گے تاکہ وہ شیرہ بھی نیچے سے نہ لگے یہ دونوں کا ہم ساتھ ساتھ کر رہے ہیں ایک پتیل چولے پر ہمارا شیرہ تیار ہو رہا ہے دوسرے پتیل چولے پر ہمارا سمائی فرائی ہو رہی ہے اس کے ساتھ ساتھ جو ہے بادام جو ہے وہ بھی میں نے تقریباً ایک پاو بادام لیا تھا اس کو میں نے گرم پانی کے اندر بھگو دیا تھا تاکہ وہ آرام سے نرم ہو جائے اس کے چھل کے تو چھلکوں کو ہم نے آسانی سے اتار لیا ہے اور اس کو آرام سے اس کو لمبائی میں کاٹ لیں گے تو یہ بادام جو ہماری garnishing میں بھی استعمال ہوں گے اور کچھ ہم بادام سمائی کے اندر شامل کریں گے اچھے یہاں پر ہماری سمائی جو ہے تقریباً 15 سے 20 منٹ میں بھون جائے گی golden brown جب ہو جائے تو اس کے بعد ہم اس میں دودھ شامل کریں گے یہاں پر دودھ کو ہم نے گرم کر کے لیے آب آئے اور دو کلو دودھ جو ہے وہ ایک کلو سمائی میں ہم شامل کریں گے اچھے یہاں پر دودھ شامل کرتے پر ہم نے چولے کو اپنا بلکل فلائم لو کر دیا ہے بلکل لو فلائم کر کے ہم اس میں دودھ شامل کریں گے اور یہ دودھ میں کیا ہوگی سمائی بلکل اچھی طرح سے سوفٹ ہو جائے گی تھوڑ تھوڑ کر کے ہم دودھ شامل کر رہے ہیں اور اس کو mix کر دائیں اگر آپ نے کبھی یہ سمائی نہیں ٹرائے کی تو اس کو ضرور ٹرائے کیجئے گا یہ بنانے میں تھوڑ اسی ٹائم لگتا ہے لیکن یہ جب ایک دب بن جاتی ہے تو پھر مہینے بڑے خراب نہیں ہوتی آپ اس کو فریم رکھیں اور جب مہمان آئے ان کے سامنے سرف کریں اسی لئے ہماری یہ سمائی جو ہے وہ عید میں سپیشلی تیار کی جاتی ہے عید میں بخر عید میں اور جب بھی مہمان آتے ہیں تو ان کے سامنے اس کو سرف کرتے ہیں اچھے یہاں پر ہم نے دوست پورا شامل کر دیا اور دوست شامل کرنے کے بعد اس کو اچھے طرح مکس کیا اور فریم کو اپنا آف کر دیا ہے اچھے دوسری طرح ہم نے اپنا شیرہ چیک کیا شیرہ جو ہے ہمارا تقریباً 40-45 منٹ لگتے ہیں اس کو ایک تار کا بننے کے لئے ہم نے دیکھا کہ ایک تار اس کا بننا شروع ہو گیا ہے آپ اس کو سپونس کی مدد سے گرائیں اگر یہ ایک ساتھ دھاگی کی شکل میں جا رہا تو اس کا مطلب کہ اس میں تار بن چکا ہے خویا لیا ہوا تاں وہ اس میں ہم نے شامل کیا خویا ہمار چونکہ یہ ہے ہے یہ اس میں تار بن چکا ہوا تاں جام ہوا تیا لہذا ہم اس ایک کے پانچ متروں کا ٹائم دیں گے تاکہ اسے اندر میلٹ ہو سے ملٹ ہو جائے کے بعد ہم اس میں بادام ناریل کیا ہم نے ایک قبض لیا ہوا تاں وہ بھی ہم نے اس کی Grace Ray تھے اس کیратوی کیا ہم نے انہوں کا بادام ہم نے شامل کر دیا اس میں آدھے بادام ہم نے شامل کر دیا باقی بدا ہم نے گارنشنگ کے لیے بچا کے رکھ لیے یہ سب شامل کرنے کے بعد اب ہم اس میں آخر میں سوائن شامل کریں گے یہاں سوائن ہم تھوڑی تھوڑی کر کے اس میں شامل کرتے جائیں گے اور تمام سوائن کو شامل کرنے کے بعد اچھی طرح سے مکس کر لیں گے یہ ہمارا لاسٹ سٹیپ ہے جس میں ہم سوائن شامل کر کے اس کو پکنے کے لیے رکھیں گے یہاں پر یہ کیونکہ ہم سوائن تیار کر رہے ہیں زیادہ قوانٹیٹی میں تیار کر رہی ہوں میں ایک کلو کی تیار کر رہی ہوں لیکن اگر آپ فرس ٹائم ٹرائے کر رہے ہیں اس کو تو آپ اس میں کم قوانٹیٹی بھی لے سکتے ہیں اگر آپ ایک پاک کی تیار کر رہے ہیں تو اس میں آپ کو تین پاک چینی استعمال کرنی ہوگی اور دودھ جو ہے وہ آپ آدھا کلو استعمال کریں گے باقی میں بے اگر آپ اپنی مرضی سے کم جادہ کر سکتے ہیں اگر آپ آدھا کلو سوائن کی تیار کر رہے ہیں تو اس کے لئے آپ کو ڈیڑھ کلو جو ہے وہ چینی لینے ہوگی اور ایک کلو دودھ استعمال ہوگا باقی میں بھی آپ نے ملزیدے کم یادہ رکھیجے اچھا یہاں پر ہم نے ساری سمائی کو شامل کرنے بعد اسپونسز کو اچھی طرح سے دبا دبا کے جو ہے اس کی گھٹلیاں جو ہے وہ ختم کر دیں کیونکہ رکھے رکھے تھوڑی دیر اس کی گھٹلیاں بن گئی دیں اس کو ہم نے دبا کے اچھی طرح سے ہلا کر ختم کر دیں اور میڈیم لو فلیم کر کے اس کو ہم نے پکنے کے لئے رکھ دیا ہے یہاں پر تقریباً آدھے گھنٹے تک یہ لو فلیم پر پکتا رہے گیا تھوڑ تھوڑے دبا ہم چمبر چلاتے جائیں گے تاکہ ہمارے نیچے سمائی لگے نہیں تو آدھے تو پون گھنٹے میں یہ سمائی جو ہے اپنے اندر پورا شیرہ کو جبز کر لیتی ہے تو دیکھ رہے ہیں یہاں پر شیرہ جو ہے وہ اچھی طرح سمائی میں جبز ہو چکا ہے اب یہ اس اسٹیج پر ہمارے سمائی جو ہے بلکل ریڈی ہو چکی ہے اور اس اسٹیج پر اپنا چولا بند کر دیں گے اور پھر سمائی کو اپنا ٹھنڈا کریں گے اور جب ہمیں میمانوں کے سامنے سرف کرنا ہوگا تو اس کو ہم گارنش کر کے اس کو سرف کر دیں گے اب بادام کے ساتھ گارنش ہی جیے پستے کے ساتھ یا سلور کے پیپر کے ساتھ ہم گارنش ہی جیے جس طرح آپ چاہیں اس کو گارنش کر کے سرف کیجے تو آپ کو یقین ہے آپ کو ہی پسند آئے گی اور آپ کے گھرون کو ہی پسند آئے گی